ماشاءاللہ بند روڈ پیکج ون کا یہ ویو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ون پوائنٹ ہاف کلومیٹر یعنی کہ ڈیڑھ کلومیٹر تک لائٹس وغیرہ لگ چکی ہیں رات کا یہ منظر ڈرون کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت اور شاندار مناظر الحمدللہ یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے قریب ہے یہ شارٹ سا ڈرون ویو شیئر کرنے کے بعد پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا ڈے ٹائم کے ویلوگ میں جو میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کیا پیکج ٹو سے یہاں تک واپس آؤں گا تو آپ نے اس کو بھی مکمل دیکھنا ہے تو یہ نظارہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ امیزنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ بلکو ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ بند روڈ پروجیکٹ پیکج ٹو کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جا رہا ہے ابھی اس پتھر کو ڈالیں کے بعد اوپر رولر چلایا جائے گا یہ اسفالٹ کی مشینریہ یہاں پہ کھڑی ہیں کچھ آپ کو تھوڑا گائیڈ کرتا چلوں یہ ہے پیور یہ پیور یہاں پہ اس کے ساتھ اسفالٹ کی جاتی ہے یعنی کہ یہ جو اسفالٹ ہے یہ لک اور بجری کی تہ جو زمین کی اوپر بچھائی جاتی ہے یہ اسفالٹ ہوتی ہے اور یہ اس مشین کے ساتھ بچھائی جاتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ رولر اوپر چلائی جاتے ہیں تاکہ اس کو پریس کیا جا سکے اور ماشاءاللہ نیو مشینریہ لگ رہی ہے بھائی ساری یہ بھی گرین جو ہے نا یہ بھی نیو ہے بائیک چلانے لگے ہو شو کہ آپ کو بائیک ڈرائیو کرنے کا اب یہاں سے چلیں گے راوی بریج تک تو اوپر سے جائیں گے جہاں تک راستہ ملا اوپر ہی رہیں گے اس کے بعد نیچے جا کے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے اس ویو کو دیکھتے ہوئے جانا ہے اور دیکھتے جائیں پھر کہاں کہاں کون کون سا کام ہو چکا ہے اور کہاں کہاں کون کون سا کام ہونے والا بھی رہتا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی ڈیوائیڈرز نہیں لگائے گئے ہیں یہاں پہ ابھی اسفالٹ کا کام ہو رہا ہے فالٹ ہونے کے بعد اس کی اوپر پھر ڈیوائیڈرز لگائے جائیں گے ڈیوائیڈر اصل میں سینٹر میں خود بنایا جا رہے ہیں یہاں پہ اور مکمل سیون پوائنٹ تری کلومیٹر سے کچھ زائد کا یہ پروجیکٹ ہے ان کی اتنی اس کی لمبائی ہوگی مکمل سینٹر میں ڈیوائیڈر بنایا جائیں گے اور ان کے بیچ میں لائٹس لگائی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی خوبصورت منظر پیش کریں گے یہ میں رات کے ٹائم بھی اس کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں مکمل ڈرون کے ساتھ تو ابھی تو کام چل رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سینٹر میں رائٹ سائٹ پہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہی ڈیوائیڈر ہے تین لائنز ہیں یہاں سے جہاں سے میں بھی جا رہا ہوں بطی چوک کی طرف جانے والی اور بطی چوک سے بابو سابو کی طرف جانے والی تین ٹریکس وہ بنائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ پروجیکٹ ڈیر سے دو ماہ کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے گا جو کام رہتا ہے یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں جو دیوار ہے اس کی تعمیر کچھ رہتی ہے ابھی آپ بابو سابو سے بطی چوک کی طرف جا رہے ہیں تو کیا آپ اس روڈ سے سگیاں کی طرف جا سکیں گے جی بالکل وہ دیکھیں سامنے بالکل لیفٹ سائٹ پہ جو روڈ نکل رہی ہے یہاں سے آپ ترن لے لیں گے اور آپ سگیاں کی طرف چلے جائیں گے اور آپ اگر بطی چوک سے بابو سابو جا رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو سگیاں کی طرف جانے کیلئے لنک مل جائے گا انشاءاللہ تو اٹ مینز کہ آپ کو سگیاں جانا ہے یا سگیاں سے آپ کس روڈ پہ آنا ہے تو آپ کو دونوں طرح سے یہاں پہ لنکس دیے جا رہے ہیں میری بائیں جانب جو کنٹینر آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ یہاں پہ جو کنٹریکٹرز ہیں ان کی آفیسز ہیں یہ ان کی رہائش گاہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ کافی ساری مشینری کھڑی ہے آپ دیکھیں ٹرالے یہاں کھڑے ہیں گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہیں باقی اور مشینری کھڑی ہے کرین یہاں پہ کھڑی ہے تو میں اکثر دیکھتا ہوں جب بھی یہاں پہ ویلوگ کیلئے آیا ہوں تو یہ مشینری مجھے یہاں پہ ہی نظر آتی ہے تو اٹ مینز کہ یہاں سے یہ مشینری کنٹرول ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اس مشینری کو سٹیک روایا جاتا ہے جب بابو سابو کی طرف یہ پروجیکٹ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے میں اب انشاءاللہ وہاں پر جا کر بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور اس کے لئے مجھے اب سنڈے کا انتظار کرنا پڑے گا سنڈے والے دن میں وہاں جاؤں گا وہاں سے کوشش کروں گا لائیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور وہاں سے کچھ مناظر ریکارڈ بھی کروں گا آپ کے لئے تو مجھے سنڈے تک کا ٹائم دے انشاءاللہ پوسیبلیٹی ہے کہ اپنی پہلی فرصت میں بابو سابو والی سائیڈ پہ جو کام شام چل رہا ہے وہ والی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں یہاں سے لیفٹ لے کے نا پھر واپس میں نیچے روڈ کی طرف ہوں گا کیونکہ آگے تو راستہ بند تھا وہ جب یہاں سے واپس جانا ہوگا نیچے اور مکمل نیچے سے سارا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہاتھ سے بائیک ڈرائیو کرنا دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ کے ویلوڈ کرنا سب آپ کے لئے کیا جا رہا ہے آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل ملک سڈیاد رزوی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پوسیبل ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کر دیجئے گا وہ صاحب نے سبوے نظر آگئی ہے سبوے سے اب میں ٹرن لیتا ہوں اپنے ہاتھ جاتا ہوں تو یہ سبوے ٹوٹل سات بنائی گئی ہیں یہاں پہ پیدل چلنے والوں کے لئے الگ سے سبوے ہے اور بڑی گاڑیوں یا بڑی ٹریفک کے لئے الگ سے سبوے بنائی گئی ہے میں یہاں پہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں تو کوئی مجھے ٹرن نہیں ملا وہ آگے بھی سبوے آگئی ہے اچھا جہاں پہ بڑی گاڑیوں کے لئے یعنی کہ ہیوی ٹریفک یا لائٹ ٹریفک وہیکلز کے لئے بھی انہوں نے سبوے بنائی ہیں اسی کے ساتھ آگے وہ سبوے بھی بنائی ہے جو پیدل چلنے والوں کے لئے ہے یہ اچھی بات ہے یہ علاقہ ہے گندیاں بمبیاں اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے یہاں سے اب میں جاتا ہوں مجھے ٹرن مل جائے پھر میں آپ کو یو ٹرن لے کے دوسری طرف جا کے کاسا سارا دکھاتا ہوں اچھا ایک ویور ہے میرے انہوں نے مجھے سپیشل میسیجز کیے سجاد بھائی میرے چاچا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے انہوں نے اپنے چاچا کا نام عبدالحفیظ بتایا ہے تو کہا کہ دعا کروائیے گا اپنے یو ٹیو فیملی میمبر سے بھی کہ آپ ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا باری طالع تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے دوست جنہوں نے مجھے میسیجز کیے ان کے چاچا جان عبدالحفیظ صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کا سایہ ان کے اہل و ایال پر تعدیر قائم و دائم رکھنا اور ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمانا آمین سم آمین سب آمین کہہ دیجئے شاید کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ان کو اللہ ترح صحت عطا فرما دیں اس سامنے یو ٹرن آ گیا یہاں سے ٹرن لیتے ہیں اس طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بھی کوئنٹس آ رہے ہیں سجاد بھائی کہ یو ٹرنز بہت دور دور دیئے گئے ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے یہاں سے گزر کے جانا یہ کندل مشکل ہوگا کیونکہ ایک بندہ ہے اس نے پیدل چل کے جانا ایک کلومیٹر بعد یو ٹرن آ رہا ہے تو اس میں بچے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں چھوٹے عورتیں سب شامل ہیں لڑکیاں شامل ہیں تو اتنی دور جا کے پھر ٹرن لے کے جانا تو یہ تو بہتر نہیں لگا ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کہیں کہیں پہ پڑیسٹن بریچ بنا دیتے کروس کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ یہ بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ آلیڈی روڈ یہ ہائٹ پہ ہے اب کیا کیا جائے اب پھر سبر ہی کیا جا سکتا ہے اور سلوشن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یا تو پھر گورنمنٹ اپنا دل بڑھا کرے کچھ بجٹ اس میں ایڈ کرے اور یہاں پہ پڑیسٹن بریچ کروسنگ بریچ لگا دے تاکہ لوگ اوپر سے ٹریول کر سکیں یہ روڈ کو کروس کر سکیں آسان نہیں پیدا کرنی ہے یہ سجیشن ہے اچھا آپ نے غور کیا کہ رائٹ سائٹ پہ جو دیوار بنائی گئی ہے اس دیوار کے اوپر جو وال تیار کی جا رہی ہے وہ مکمل ابھی نہیں ہوئی ہے اس میں بھی سریعہ نظر آ رہا ہے ابھی اس کو بھی ابھی کنکریٹ کے ساتھ بر دینا ہے یہ دیوار انشاءاللہ جلد ہی بنا دی جائے گی اور اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے اس ٹیم کون سے یہ قومت ہے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو عرض یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو ڈلے نہ کیجئے گا جلد از جلد اس کو مکمل کر لیں اس کی ہائٹ کی بات کرتے ہیں جو دیوار ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے تو اس کی ہائٹ ایک ہی جگہ پہ سیم ہائٹ نہیں ہے مطلب جتنی لمبی یہ روڈ بنای جا رہی ہے ہر جگہ پہ اس کی انچائی کم اور زیادہ ہوتی جائے گی ایسا ہی ہوگا جہاں پہ سبوے ہے وہاں پہ اس کی ہائٹ بڑھ جائے گی اور جہاں پہ سبوے نہیں ہے اس کی ہائٹ وہاں پہ کم ہو جائے گی تو اسی طرح یہ معاملہ چلتا جائے گا باقی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی ساتھ ساتھ کے کہیں پہ ہائٹ ڈاؤن کہیں پہ آپ پہ رہی ہے مجھے بہت سیکمنٹس آتے ہیں سجاد بھائی ہمارے علاقے میں وزٹ کیجئے تو ایک سجاد بھائی کہاں کہاں جا سکتے ہیں اس لئے میں نے اپنا ویڈس ایپ نمبر دیا تھا دوبارہ دے رہا ہوں 0310 441 4401 آپ اپنے علاقے کی ویڈیو ریکارڈ کریں مجھے شیئر کریں میں آپ کے اس ویڈیو کلپ کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا میں اتنا کر سکتا ہوں آپ کے لئے اگر آپ نہیں بول سکتے میں خود اپنی آواز لگا دوں گا آپ مجھے ڈیٹیلز چاہے ویڈیو کلپ کر دیں ویڈیو کلپ شیئر کر دیں میں اپنی آواز لگا کے اپلوڈ کر دوں گا اس کے ساتھ اتنا میں کر دوں گا تو جہاں نہ پہنچ سکوں وہاں کے لئے بازرت جہاں پہنچ جاؤں تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا بلکہ سب مجھے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کی دعاوں کی بدولت ہی آج میں اس مقام پر پہنچا اجازت دیجئے